لائف کی بیمہ پالیسی خرید کر حاصل کریں پحفظ وجہد اور منافع ایک سال فری فری سٹیٹ لائف کی تمام سرویسز بلکم فری مرامی پالیسی پر ترزا ویچارٹی کلیم، ڈکٹ کلیم، ہاتھ ساتھی کلیم نیو پالیسی کے لیے مشروع پلک السلام علیکم سٹیٹ لائف میشوری ایڈوائیزر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ میں سے کچھ لوگ سٹیٹ لائف میشوری سے پالیسی کروانے کے کچھ عرصے بعد یا دو تین سال بعد پالیسی ختم کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ختم کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں میں کلیم کرنے والا ہوں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اگر سٹیٹ لائف میشوری سے پالیسی کروائی ہے تو اس کروانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس لیولیٰ میں شرح سے پالیسی لیتے ہیں تو جب بھی آپ کا ارادہ ہوا اگر پالیسی ختم کروانے کا تو اپنے مقصد کو اپنے فیچر گول کو اپنے ڈرم کو یاد کیا کریں کہ آپ نے کیا سوچ کے پالیسی کروائی تھی کیونکہ جو پالیسی آپ کرواتیں اس سے جو ملنے والے رقم ہوتی ہے تو مجھے امید ہے آپ نے یہی سوچ کے کروائی ہوتی ہے کہ اسے ملنے والے رقم سے آپ اپنے بچوں کی شادی کریں گے یا پھر ہائی ایجوگیشن کو دلوائیں گے یا کوئی پروپٹی وغیرے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بیسنس وغیرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے حج عمر پہ جانے کا ارادہ ہوتا ہے ان تمام لوگ کی جو مقاسید وغیرہ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے ہی پالیسی لی جاتی ہے یا کروائی جا رہی ہوتی ہے تو تو اگر آپ لوگ پالیسی کو ختم کروا دیں گے تو یہ آپ اپنے فیچر گون اپنے ڈریم وغیرے کو پورا نہیں کر سکیں گے تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ لوگ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پالیسی ختم مت کروایا کریں سیکنڈ بات اگر آپ لوگوں نے اس ڈیڈا ایمیشورس سے پالیسی ختم کروا دے کا ارادہ کری لیا ہے اور یہ بالکل پکا ارادہ آپ لوگا تو آپ کو کیا کیا نقشنات ہوں گے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ سال سے پہلے پہلے اگر آپ لوگوں نے پالیسی کروای ختم پانچ سال سے پہلے پہلے اگر آپ لوگوں نے ڈیڈا ایمیشورس سے پالیسی ختم کروانے کا ارادہ کیا تو یاد رکھیں گا فرس کس جو ہوتی ہے پہلے کس جو آپ سے لی جاتی ہے وہ نون ریفنڈیبل ہوتی ہے وہ آپ کو واپسی نہیں ملتی اوکے اسی طرح اگر آپ لوگوں نے ایک کس زمع کروای اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا پالیسی ختم کرنے تو پھر آپ کو کچھ بھی پیسے نہیں ملیں گے اور اگر آپ نے دو کس سے ختم کروانے کے بعد پالیسی ختم کروانے کا کہا تو یاد رکھیں کہ آپ کو صرف ایک کس کے پیسے ملیں گے کیونکہ پہلی کس نون ریفنڈیبل ہے اور پانچ سال سے پہلے پہلے بھی اگر آپ نے ختم کروانے کا کہا تو آپ کو جب بھی پہلی کس ڈیڈکٹ ہو گئے پیسے ملیں گے ڈیڈکشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سے پالیسی لیتا ہے تو یہ ہے جو ایک پروکر آپ کو فائل ملتے ہو اس پر تمام شرائط ہوتے ہیں اور کولیسی آپ کی بیس سال کی یا جو بھی ڈیسائٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بنایا جاتی ہے تو اگر آپ بیچ میں سے جو ہے اس ایگریمنٹ کو اگر آپ ڈسکنٹینو کریں گے تو پھر ڈیڈیکشن ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو یہ نقصانات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو کیا آپ کو آپ نے جو اماؤنٹ جمع کر رہے تھے وہ آپ کو پوری ملتی نہیں ہے سیکنڈ دوستو میرے پاس اس حوالے سے کافی طرح کالس آتی ہوں میں سب کو بہتر سے بہتر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے ایڈوائز کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر پولیسی کروائی ہے اگر شروع کے صرف دو سال آپ اس کو پی کر دیتے ہیں اگر شروع کے دو سال آپ نے پریمیم کی اماؤنٹ ادھا کر دی تو اب آپ کی پولیسی بند نہیں ہو سکتی تو اگر آپ لوگ کے پاس پیسے نہیں ہوا کریں آپ کو پولیسی نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کو چھوڑ دیا کریں ٹھیک ہے ایک دو سال کا گیپ دیتا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی پولیسی بند نہیں ہوگی ٹھیک ہے جب پیسے آئے اس کو آپ آہ اپنے اسٹیٹ ایپ ایشورت سے جہاں سے بھی آپ نے پولیسی کروائی کنسل زون سے کرنڈ اسٹیٹس نکلوا کے جو بھی آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے پریمیم کی وہ آپ پی کر کے اس کو کٹیلو کر سکتے ہیں اگر شروع میں آپ نے دو سال جمع کروا دی ہیں پیسے تو اب آپ کی پولیسی بن نہیں ہو سکتی اچھا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے تین سال تک جمع کروا دیا یا پانچ سال تک جمع کروا دی ہیں یہ دس سال بعد آپ نے پیسے جمع کروا دی ہیں اب اگر آپ کا ارادہ بندہ پولیسی ختم کروانے کا تو ابھی میں آپ لوگ کو یہ ایڈوائس کروں گا کہ آپ لوگ پولیسی کو ختم نہیں کروائیں آپ لوگ کو تین سال کے بعد اسٹیٹ ٹائم انشورنس لون کی فیصلیٹی بھی پروائیڈ کرتی ہے یعنی تین سال کے کے بعد پانچ سال کے بعد 10 سال کے بعد پندہ سال کے بعد اس سن ٹائمینٹ بھی دیتی ہے اگر آپ لوگ کو پیسے گزر پناہ پڑے تو آپ کون کے لیے کریں گرہ پڑھرہ سب پروسز ہوتا ہے پندہ سب اس دن میں آپ جو بھی 영상 سب ہوتا ہے اب اس کے تقریبنا آپ کو 80 فصد تک جو ہے وہ لون مل جائے گا اس لون کی امونٹ کو لیں اس سے جو بھی آپ کے معاملہ دے اس کو آپ پورا کریں اس کے بعد جب بھی آپ کے پاس پیسے آئے آپ لون کو بھی ریپائی کر دیں اور اس کے علاوہ پریمین کی اماؤنڈ کو بھی ادا کر دیں لون واپسی کرنے کے لیے کوئی اسٹیڈل ایمیشریز طرف سے کوئی آپ کو پیشن نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس جب پیسے آئیں ایک ساتھ اماؤنڈ آئے مہانہ بیس پر آئے چھے مہینے بعد آئے ایک سال بعد آئے جب بھی آپ کے پاس پیسے آئیں آپ لون کو ادا کریں اور پریمین کے اماؤنڈ کو بھی ادا کریں تو آپ کی پولیسی کنٹینی ہو جائے گی دوستو پولیسی ختم کرنے سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ آپ لون کے اماؤنڈ لیں اور اس وقت جو بھی آپ کے معاملات ہیں جو بھی آپ کو پیسے ہوئی ضرورت ہے اس کو آپ اس ٹائم کو گزاریں اس ملنے والی ارکم سے اور جب بھی آپ کے پیسے ہیں تو آپ کنٹینی کر لیں پولیسی ختم کروانے کے جو سب سے زیادہ جو نقصانات ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ختم کرواتے تو آپ کی اپنی جمع کی ہوئی اماؤن آپ کو ریٹن نہیں ملتی سیکنڈ جو ہے اس سے ملنے والے جو فیشر کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتے یعنی دورانے پولیسی خودانہ خاصتہ دیتھ ہو جاتی یا کچھ بھی ہوتا ہے اس صورت میں یا فیشر میں آپ کو پیسے چاہیے تھے یا بچوں کی شادی کے لیے پیسے چاہیے تھے یا کوئی بیزنس وغیرہ یا کوئی کام وغیرہ کا ارادہ تھا آپ کا کرنے کا اس کیلئے آپ کو پیسے چاہیے تھے تو آپ کی جب پولیسی ہی نہیں ہوگی تو آپ کو یہ بینیفٹس نہیں مل سکتے پھر پولیسی آپ نے لیے ہوتی تو اس میں انجری کلیم ہوتا ہے کہ اگر دوران میں پولیسی ایکسیڈن ہو جائے تو اس سورن میں بھی انجری کلیم دی رہی ہوتی ہے کمپنی ایکسیڈن کو سورن میں ڈبل دیت کلیم دے رہی ہوتی ہے لون کی فیصلیٹی دے رہی ہوتی ہے تو اتنے سارے بینیفٹس کی پولیسی لینے کے آپ پولیسی کو ہی ختم کر دیں گے تو آپ یہ تمام بینیفٹس مطلب مس کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں یہی میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگا جب بھی ارادہ بنا کریں پولیسی ختم کروانے گا تو یاد رکھا کریں آپ پولیسی کو ختم نہیں کروایا کریں آپ لون لیا کریں تاکہ آپ کی پولیسی بھی چلتے رہے اور آپ کو لون مل جائے اور جب بھی آپ کے پاس پیسے ہو آپ لون کو اور پریمنٹی اماؤنڈ کا ادا کر کے وہ اتنا اچھا ملے گا کہ آپ کے جو بھی فیچر کے گول یا ڈریم ہے وہ انشاءاللہ آپ کے پورے ہو جائیں گے اوکے دوستو تو اس ویڈیو میں یہی بات ہے میں نے آپ لوگ کلیر کریں اگر اس حوالے سے کوئی بھی کیوڑی ہو کوئی بھی بات ہو تو ہاں مجھ سے کال پر بھی پوچھ سکتے ہیں ہاں مجھے بہت سا میسیج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جتنے لوگوں نے اب تک پولیسی نہیں کروائی ہے تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے اسٹیٹ لائف انشورنس سے مجھے پولیسی کے لئے رابطہ کریں ہمارے پاس ہر طرح کی پلان موجود ہیں چھوٹے سے چھوٹا پلان بھی موجود ہے بڑے سے بڑا پلان بھی موجود ہے آپ کی جو انکام ہوگی آپ کی جو سیونگ ہوگی اس کے مطابق ہم آپ کو بنا کے پروائیڈ کر دیں گے امیرے نمبر ہے اس کے لئے پر آ رہا ہے تھانکس فور ہوچیں خدا حافظ سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے جھنگ آفیس میں ڈیت کلیم چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی جس میں زونرل ہیٹ اکبر مغل صدر سی بی اے جھنگ زون چوزی تحمل حسین افضل مغل ڈسٹرک ایمیجنسی آفیسر ریسکیو ون ون ٹو ٹو انجینئر علی حسٹین اور مرہوم ریسکیو آفیسر ڈاکٹر تارک سعید کی بیوہ اور ڈاکٹر سونیا زفر نے شرکت کی اس موقع پر بتایا گیا کہ ڈاکٹر تارک سعید کی حاصل میں وفات کے بعد سٹیٹ لائف نے ان کے خاندان کو ایک ماہ کے قریر عرصے میں ضروری کاروئی کے بعد ایک کروڑ چودہ نلاک اٹھانوے ہزار دو سو چار روپے کا چیک دیا سٹیٹ لائف سے دو پولیسیاں ان کی تارک سعید صاحب کی ہوئی تھی جو ایک پچاس لاک کی تھی اور ایک ایک لاک کی تھی سٹیٹ لائف ایکسیڈنٹر ڈیتھ میں ڈبل کلیم پے کرتی ہے تو ڈبل کلیم پے کیا گیا سٹیٹ لائف انشورنس کارپورشن کے زونل ہیڈ اکبر مغل کے مطابق یہ زون کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈیتھ کلیم ہے ان کا کہنا ہے کہ اتاو رحمان کچھ عرصے قبل وفات پا گئے تھے ان کی جانب سے چار ایکسات جمع کرائی گئی تھی ایک کروڑ بیس لاک کا ہم کلیم دے رہے ہیں مرہوم اتاو رحمان نے چار سٹیٹ لائف کی پریمیم دیئے تھے ایک کروڑ کی پولیسی کریدی تھی ان کا پریم چھ لاکھ سنتالیس ہزار چھ سو روپے ہیں ٹوٹل چار پریم پچیس لاکھ نبیہ ہزار چار سو روپے کے پریم دیئے گئے تھے اتاو رحمان کی بیوہ نبیلہ کا کہنا تھا کہ اس کلیم کی ادائیگی سے انہیں گھرے لو مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی فیر سٹیٹ لائف والوں نے جو میرے ساتھ آوند کی ہے ان کا بہت بہت شکریہ مجھے بروقت انہوں نے یہ پیمنٹ کر دیئے تھا تینکیو ویری مارک